بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان نے اپنے انٹریو کے دوران یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی بات نونڈی کی ڈس انفارمیشن مہم تھی افغان صورتحال کی وجہ سے جنرل فیض کو آئیس آئی چیف برقرار رکھنے کا کہا گیا تاہم کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے پاکستان کمزور ہو میری جان کو خطرہ لاحق ہے وزیراعظم امران خان نے تشویش کا اظہار کر دیا نیجی ٹی وی کو دیئے گا انٹریو میں وزیراعظم امران خان نے کہا دھمکی دی گئی کہ امران خان کو قتل کر دیں گے میری جان کو خطرہ ہے لیکن میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا یہ بھی بولے کہ بھٹو کو قتل کرانے میں فضل رحمان کے والد کا ہاتھ تھا یہ سمجھتے ہیں پچیس عرب میں حکومت گرائیں گے اور میں خاموش رہوں گا جب تک زندہ ہوں نظریہ پاکستان کے لیے لڑوں گا جان بھی چلی گئی تو انہیں این آر او نہیں دوں گا افاقی وزیراعظم امران خان کی جان کو خطرہ ہے ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اسلام آباد میڈیا سباشیت کے دوران کہا کہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے سربراہان کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائے ایجنسیز نے وفاقی ایجنسیز نے ریپورٹ کیا جس کے بعد وزیراعظم کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا وزیراعظم ایک یقین والے آدمی ہے اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے جو سربراہان ہیں ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے اور وہ ضروری اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے وزیراعظم صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے پوچھنا تھا کہ کیا عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا امیر حیدر خان ہوتی کا حکومت سے سوال کہا اوائیسی کے معاقے پر کیوں نہیں بتایا کہ دھمکی ملی ہے آفوزیشن کے پاس نمبر سورے ہو گئے تو ان کی جان کو خطرہ ہے جبکہ جان کمال کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں خالد مقسی نے پاتے کی نمائندگی کی بہت سے چیلنجز ہیں جتنی زیادہ سنجیدگی ہوگی ملک کے لیے فائدہ ہوگا زیراعظم صاحب کا یہ کہنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ان کا یہ کہنا کہ ایک ملک ہے جو ان کی خلاف سازش کر رہا ہے ان کی جان کو خطرہ عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے نہیں تھا کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکی دی گئی جب پوری مسلم امہ کی نمائندگی یہاں پر تھی اوائیسی کے موقع پر اس وقت انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ بتائیں سب کو کہ جی مجھے دھمکی ملی ہے موجودہ صورتحال میں بلوشتن عوامی پارٹی نے یا خاص کر میں کہوں گا بلوشتن عوامی پارٹی کے اکثریت نے جس فیصلے کو اوورال پاکستان میں ایک اچھے بہتری انداز کی طرف آگے لے جانی کیلئے کیا ہے اس حوالے سے ہمارے پالیمانی لیڈر نوابزادہ خالد بکسی صاحب پچھلے دس پندرہ دنوں میں پارٹی کی پوری نمائندگی کرتے ہوئے ہر فورم پر جس انداز میں چیزوں کو آگے لے گئے آنے والے وقت پاکستان کیلئے بڑی چیلنجز کے ساتھ ہیں سنجیدیر کا جتنا مظاہرہ ہوگا پاکستان کیلئے بہتر ہے مجھے اگست سے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے عدم ادمات کے سازش چھائمہ سے ہو رہی تھی کون کس سے ملاقاتیں کرتا رہا میرے پاس تاری ریپورٹس ہیں وزیراعظم عمران خان نے واضح کر دیا کہا حسین حقانی جیسے لوگ نباز شریف سے ملاقاتیں کر رہے تھے ایجنسی کے ریپورٹ تھی کہ لوگ یہاں سے لندن جاتے اور آتے ہیں ملک کو غلام بنانے کے لیے ان کو ایسے لوگ شاہیے عمران خان دھمکیاں میں اس خط ملنے پر تین ہفتے خاموش کیوں رہے فوری شور کیوں نہیں کیا خدا کا خوف کریں آپ کسے بے وقوف بنا رہی ہیں اپوزیشن لیڈر شباز شریف کا ردی عمل میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ عمران خان یہ کہہ رہی ہے کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے پہلے کہا امریکہ اور پھر کہا کہ نہیں نہیں میں کچھ اور کہہ رہا تھا یہ ڈرامے بازی آپ کس سے دکھا رہے ہیں آپ اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ امریکہ کا نام خود نہیں لے رہے اگر یہ خط امریکہ نے لکھا تو آپ نے OIC کانفرنس میں امریکہ کی سیکیٹری آف سٹیٹ کو کیوں بلایا اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے جب یہ خط آپ کہتے ہیں ساتھ طریقہ آیا ہے تو تین ہفتے آپ نے کہاں گزار دیئے آپ نے تین ہفتے کہاں گزار دیئے کیوں چھپ رہے ہیں آپ اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے پہلے کہا کہ امریکہ اور اس کے بعد کہا نہیں 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 وہ تو میں امریکہ کے بعد نہیں کر رہا تھا وہ کوئی اور بات کر رہا تھا اندازہ کریں یہ آپ ڈراما بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گیا اور پتا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا اگر یہ بات تھی تو پھر او آئی سی کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دیا روس کا دورہ کرنے پر طاقتور ملک ناراض ہو گیا کیا حکومت ہٹانے کے لیے کوئی ملک کسی ملک کو دھمکی دے سکتا ہے ہماری خارجہ پالیسی کبھی خود مختار نہیں رہی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے انہیں تاثر دیا کہ ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وزیر آزم کا اسلام آباد میں دو روزہ سیکیورٹی ڈائلوگ کی پتاہی تقریب سے خطاب کہا بھارت بھارت پابندیوں کے باوجود روس سے تیل خرید رہا ہے برطامی وزیر خارجہ نے کہا بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی ہے ہم مداخلت نہیں کر سکتے نراز ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی اب رشا کیوں چلے گئے ہیں ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشا کے دھورہ کیوں کیا ہے اور غصے ہو گئے ہیں ہندوستان جو ان کا ایلائے ہے قوارڈ کے اندر اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روسیڈ نوٹرل ہے وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے پر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشا کو پریش رائز کر رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ہم کی انڈیپینڈنٹ فارن پالسی ہے تو ہم کیے ہیں یہ ہمارا قصور ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکن سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹریو دے رہے تھے جی امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے ہوں امریکہ کا بیار ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچیں ہم تمہیں اگر یہ تم نے اس فلانے کو نو کانفرنس میں شکست نہ دی تو بڑے کانسپنسز ہوں گے یہ کبھی کوئی ایک ملکوں کو اس طرح کا تھریٹ دے سکتا ہے ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا الیٹ نے کیپچر کر لیا ملکی ریسورس سولہ سو ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے اللیگلی منی لانڈر ہو کے ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالسی ہوئی نہیں شروع میں تو اٹ میٹ سنس لیکن جو ہماری ڈیپینڈنسی ہو گئی اس کے اوپر یہ سب سے بڑا نقصان ہوئے پاکستان تحریک عدم اعتماد کے وقت اسیملی اور عراقین اسیملی کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے اپوزیشن لیڈر شباز شریف نے فاکی سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا خاجہ ساد رفی کہتے ہیں کہ امید ہے چند دن کی مہمان حکمت کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ناخوشغوار صورتحال پیدا ہو ادھر سپیکر اسد کیسر نے رکنے قوم اسیملی علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے علی وزیر تحریک عدم اعتماد پر ووٹ دے سکیں گے علی وزیر نے پروڈکشن آرڈر کی درخواست دائر کر رکھی تھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا دن اہم ترین ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی سیکیورٹی سکترین کر دی جائے کوئی ناخوشغوار واقعہ نہیں ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وفاقی سیکیورٹری داخلہ کو خط لکھا لکھا اگر اسلام آباد میں خون خرابہ ہوا تو ذمہ داری سیکیورٹری داخلہ اور انتظامیہ کی ہوگی شہباز شریف نے لکھا وزیر آزم نے ایک لاگ افراد کو ووٹنگ والے دن اسلام آباد لانے کا اعلان کیا ہے اگر ہمارے کارکور بھی آئے تو حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں نہ خوشغوار واقعہ ہوا یا انتظامیہ نہ غیر قانونی عقامات مانیں تو انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا نون لیگی رہنما خواجہ سعاد رفیق نے چیف کمیشنر اسلام آباد آمیر احمد علی سے ملاقات کی میڈیا سے بات چیز میں خاص صرف نون لیگ نہیں پی ٹی آئی کی کارکنوں کی جانے بھی قیمتی ہیں ہم حکومت کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو چوبیس چھتیس گھنٹے کی حکومت رہ گئی ہے اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے امن کو خطرہ ہو کیونکہ سیاسی کارکنان ہمارے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں ان کی جاننے ان کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں قومی اسیملی میں وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر اتوار کو ووٹنگ ہوگی اتوار تک کوئی غیر جمہوری قدم نہ اٹھایا جائے اگر کوئی آئینی بوران پیدا کرنے کا سوچ رہا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے چیرمن پیپلز باقی بلاول ہٹو کی تنبی کہا ادم اعتماد ناکام ہوئی تو اگلے بیس سال ایسے ہی گزریں گے ہر جو پالیسی سب کے سامنے ہیں یہ بھی کہا کہ وزیراعظم نے خود کو بچانے کے لیے قومی سلامتی کا فورم استعمال کیا عمران خان اتنا جھوٹ بولیں جتنا لوگ مان سکیں ہم وزیراعظم کے دورہ روس سے قبل ہی تحریک ادم اعتماد کے لیے شہباز صلیب کے گھر گئے سنڈے ووٹنگ ہے اور اس وقت تک ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اپنایا جائے اگر خدا نہ خواستہ اس حد تک کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا جائے تو حجہ یہ ہے کہ یہ جو پہران آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر بچھلے تین سال سے کہ وہ کافی دیر تک یہ پہران کسی نے کسی نے دیجے میں سے رہ سکتا ہے اس وقت آئین کا خلاف ورزی یا قانون کا خلاف ورزی یا ایسا کوئی غیر جمہوری کام ہو جاتا ہے تو ایک خطرہ ہے کہ پاکستان کا اگلا بیس سال اسی طریقے سے متنازع طریقے سے گزریں پاکستان کی سیاست پاکستان کے معاشرہ ہم اس پر چیز میں پھسیں روئیں خان صاحب کو اس لئے اس کو جوت کہنا کا بہت عادت ہے کہ اگر جوت کہنا ہے تو اتنا ہی جوت بولو جو لوگ سچ مان سکتے ہیں اگر خان صاحب 23rd فیوری کو رشا پہنچتا ہے تو کیا 23rd فیوری سے پہلے ہم شہباز شریف کے صاحب کا گھر گئے تھے کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ نے رشا جانا تھا لیٹر کا شوشہ ہے یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی پتی کی پیچھے لگایا جائے باپ وزرعظم اور بیٹا وزرعالہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے شہباز شریف کا وزرعظم بننے کا خواب چکنا چھور ہوگا وزر اطلاع فواد چوہدری کا رد عمل کہا ان کی شیروانیاں تنگی رہ جائیں گی مجھے کل وزارت قارون کا قلم دان مل رہا ہے میں شہباز شریف کی زمانت منسوخ کراؤں گا جس کے لئے کل عدالت جا رہے ہیں حماد ازر نے کہا کسی قد پتلی کو پاکستان میں حکومت قائم نہیں کرنے دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نوامی حمایت بھی حاصل نہیں والے صاحب ادر وزرعظم کی امید بان بن گئے ہیں بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا ملو اور دونوں جو ہیں وہ زمانت کے اوپر بائر ہیں کوئی حیاء ہوتی ہے یہ ملک ہے یا ایک تماشی بنا دی ہے آپ نے صبحی عدالت کو کہہ رہے ہیں فوری طور کے اوپر زمانت کی کینسلیشن پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کریں اٹھالیس گھنٹوں میں بہت سارے منٹ ان میں بہت سارا پیچ و خم ہے یہ جو شیروانیاں سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شیروانیاں تنگی رہ جائیں گی جہاں جہاں پہ تنگی ہوئی ہیں ان کو صرف یہ ہے کہ اپنے پجامے نہیں ملنے اس ملک کے عوام علاؤں نہیں کریں گے کسی باہر کے ملک کے دار الخلافے میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کر دی جائیں اور ان منحرف عراقین کے خلاف بھی اب جو کاروائی ہے وہ آگے بڑے گی ملک میں ایک بین الاقوامی سازش کے ذریعے ایک کٹ پتلی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے فورن پپٹس کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لوگ نہ تو عوامی سپورٹ رکھتے ہیں نہ ہی عمران خان جیسا عقیدہ نہ ہی عمران خان جیسا جذبہ رکھتے ہیں وہ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو نومینیٹ کیا رہی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ملک میں نئے انتخابات کی ضرورت ہے رمضان کے بعد نہ سہی حج کے بعد فوری انتخابات کا فیصلہ ہونا چاہیے راول پنڈی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں لیکن اس وقت عمران خان کو چھوڑا تو زمیر ملامت کرے گا بولے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جائے تو عمران خان ان مرداروں کو شکست نہیں مانیں گے چوک چوراہے کی سیاست ہوئی تو پنڈی کا بچہ بچہ غداروں کے خلاف کھڑا ہوگا آج سارے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے ذمہ داران سے کہتا ہوں آگے بڑھیں اور اس ملک میں روزوں کے بعد نہ سہی تو حج کے بعد الیکشن کا اعلان کریں تاکہ لوگ نہ اطلاق کریں منڈے کے دن سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتا تھا لیکن اگر اس وقت میں عمران خان کو چھوڑوں گا تو میں سمجھوں گا کہ لوگ میرا اپنا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ میں نے ان پاہن کر رہا ہوں چاہے اطوار کے دن عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے لیکن ان مرداروں سے وہ نشت اس مانے گا اور اگر اس نے چوک اور چوراہے کی سیاست کی تو راولپنڈی کا بچہ بچہ عمران خان کے ساتھ بڑا ہو رہا چاہتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے